بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم بڑی جن کو بھی چہرے پر اس طرح بال ہیں پلیز میرے پاس آئیں ویڈو نوٹ چارج میں وینزڈے کو بلکل فری کرتی ہوں ساری میری جو جتنی بھی مشینز ہیں مہا پر پڑی ہوئیں آی دو نوٹ چارج اپنی تو جس کو آنا ہے میں کہتی ہوں سفید پوچھ لوگ بہلے سب افوڈیبل بھی ہوں جو آتے میں نے ایک وینزڈے کا دے رکھا ہے سپیشلی میں چاہتی ہوں ہر وہ انسان پہنچے میرے پاس جس کو گئے رمول ہے اس وقت ہوتا ہے کتنے لوگاں پڑی ہوئے اس دن اس دن اس دن اوٹ ارن وہ سارا ونسٹے کا دن ہوتا ہے کہ جو آتا ہے ایڈو ایڈو فری اس میں ہمارے کو جیسے کلائنس ہوتا ہے جو کہ بکت ہوتا ہے اس کے علاوہ پورا دن سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا پہلے ہم ٹیوزڈے رکھتے تھے پھر اس کے بعد ٹیوزڈے ہمارے لی بہت بزی ہو گیا تو اب ہم نے ونسٹے کر دیا ہے تو کسی کو بھی بتانا چاہیں پلیز ان کو بھیدی ہمارے پاس اوہ this is so sweet and nice actually یہ بہت بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ جو ہمیں شیئر کیے کہ this is the informative چیز جو میں چاہی تھی کہ ہم جہاں پہ بھی بیٹ کی کام کر رہے ہیں میری is I'm 37 years old چودہ پنزہ سال سے کام کر رہی ماشاءاللہ you don't look actually but I'm honestly I'm telling you کہ جس ایج میں بیٹ کر بھی میں کام کر رہی ہوں مجھے ابھی فتانے میں لوگوں کو کہ ہم یہ کر رہے ہیں دس سال اور لگ جائیں گے جس طرح کا ہمارا ہے نہ اتنا ہمارا even I have a page on instagram تو کتنے سارے لوگ instagram دیکھتے ہوگے کتنے سارے لوگ tv دیکھتے ہوگے نہیں دیکھ سکتے ہاں تو پر آپ یقین کریں گے جو instagram نہیں دیکھ سکتا جس کے پاس mobile نہیں ہے پھر بھی ان کے گھر میں tv ہے tv تو ہوتا وہ اپنی news channel دیکھیں گے کسی کا اببہ دیکھ رہا ہوگا تو اپنی بیٹی کے لئے بیٹے کے لئے سوچیں گے Amreen کیا آپ پہ آپ نے جانا ہے Amreen where is your at shabaz defense پہ shabaz پہ phase 6 پہ phase 6 پہ خیبان شہباز پہ ہے and if you want to contact آبیل give my number آپ ان کو چلا سکتے ہیں کہ وہ اس number پہ آپ بتا دو تو بہت اچھا ہو جائے گا 0-3-2-4-8-2-4-1-8-8 8-2-4-1 0-3-2-4-8-2-4-1-8-8 کوئی بھی contact کرنا چاہے we are always there اور یہ وینیز ڈے کو آپ جو ہے contact کر سکتے ہیں جو بھی آنا چاہے ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ do you afford or not ہم کرتے ہیں this is amazing this is awesome thank you so much Amreen this is such a big gift I'm here to tell this only سب کے لئے بہت بڑا توفہ ہے break کی جانب جائیں گے break کے بعد واپس پلتے کہیں نہ جائے گا جی ناز جین ایک بار پھر اکسہ موجود اور ہم آج ساتھ جو ہے Dr. Amreen اور Amreen جو ہے سکن سپیشلس بھی ہیں بڑے آسان الفاظ میں بتا رہی ہوتے ہیں کہ سکن کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جس طرح لیزرز اور یہ ساری چیزیں جو یہ جو کام ہے یہ Amreen جو ہے اپنے کلینک بکاری ہوتے ہیں اور بہت انہوں نے بڑی ایک چیز ابھی بتائی ہے کہ وہ خواتین جن کے فیس پر بال ہوتے ہیں اور وہ نہیں پیسے دے پاتی ہیں جا کر اپنے بالوں کو ختم کرانے کے لیے ریموف کرانے کے لیے تو آپ کے لیے Amreen نے توفہ دیا ہے وینز ڈے والے دن آپ انہیں کانٹیک کریں اور ان کے پاس جائیں پورا دن وینز ڈے کا انہوں نے فری آف کاسٹ رکھا ہوا ہے ان خواتین کے لیے سپیشلی میں وہی کہوں گی کہ ان خواتین کے لیے جو نہیں افورڈ کر سکتی جو فورڈ کر بھی سکتی یہ لوگ پوچھتے نہیں کیا وہ فورڈ کر سکتے کسی سے بھی نہیں پوچھتے لیکن this is free of cost from Amreen thank you so much اچھا شیخ صاحب یہ بتائی گا کہ جسنا بھی انہوں نے بات بتائی کہ کبھی کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ فیس پہ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو شادیوں کے لیے پرابلم ہونے لگ جاتی ہے حانا کہ یہ کوئی ایسی مطلب ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے ان پر اتنا نوٹ نہیں کی جاتی چیزیں اب یہ جو ہے یہ جو سیکلوجیکل ایک چیز آگی کہ جی پرفیکٹ لوگ نوپڈیز پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر ایک کو پرفیکٹ بنایا ہے مینے میں تو ہر بندہ خوبصورت ہے لیکن یہاں پہ لوگ اپنی اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس صورت میں اپنے آپ کو لڑکی کیسے سٹرونگ کرے اس کے گھر والے کیسے سٹرونگ کرے اور میں نے دیکھا کہ ایک سٹرونگ لڑکی چاہے وہ جیسے بھی ہو اس کے لیے ہمیشہ رشتے آتے بھی ہیں اور اس کے لیے اس کی شادی بھی جلدی ہوتی ہے اس کی کوئی شکل بھی نہیں دیکھتا کہ دیکھتا یا فیزیکل ہی بھی کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ موٹی یا پتی ہے یہ میں نے چیز دیکھئے پر اگر وہ مینٹلی سٹرونگ ہے تو اس کے لیے ہر راہ کھلتی ہے بلکل میں یہی سے بات شروع کرنا چاہ رہا تھا آپ نے خودی جو ہے وہ ہمیں بتا دیا ہم لوگ تو ہر بچے کو جو ہے وہ موٹیویشن ہی دیتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں کہ بیٹا جیسے ماباپ کہتے ہیں کہ آپ جیسے بھی ہو ہمارے لیے بہت پیارے ہو تو آپ نے خودی کہا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ہر انسان کو ایک بہتر اور خوبصورت شکل دیا تو ہمیں سب سے پہلے تو اس کا شکر عدا کرنا چاہیے اچھا we do not suggest youth یا youngsters یا بچے کہ وہ جا کے جو ہے وہ obviously کوئی skin treatments لیں کچھ اور لیں ہاں تک requirements کی بات ہیں جب سے کہ آپ نے کہا کہ شادی کی ضرورت ہے یا اس وقت کیونکہ ہمیں ظاہر ہے وہ market کے ساتھ بھی چلنا ہے ہمیں جو ہے اپنے lifestyle بھی manage کرنا ہے ہمیں society کو بھی دیکھنا ہے but who can afford وی والی بات ہے کہ who can afford اس کے لیے تو میں آرڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے لوگ جو ہے وہ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ اور انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ ونسڈے کو جو ہے یہ completely free treatment کرتے ہیں مجھے بھی سن کے شاک لگا پہلے اور i was thinking کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو بھی ہاں کہ مطلب اتنے بہنگے treatment کو free of cause دے دیا اچھے ایسے لوگ ہیں میری بہن بھائی جو بھی ہیں اس کے لئے پاکستان میں نہیں رہتا سوچھے جو بھی ہوں کہ اگر کوئی ہوں نہیں رہتا یا لیٹرلی آپ یکین کریں پیشنٹ بیسی میرا پیشن ہے یہ دوکٹری یہ سب کچھ میری بہن بہنگ سے بنایا دوکٹر اور سب کروایا میں اپنی سپیشلیزیشن کرنے کے لیے اپیری پالج لندن جو دو ہزار گیارہ بہنگے بہت مہنت کی شادي کرائی بہت سب کچھ اب یقین کریں کہ اچھے اچھے انسان سے میری شادی بھی کرائی ہم ویری ہیپی ہیپیلی مارید ہوں ہم سکون سے رہی ہوں یہاں تو ناو ایکی موٹیویشن ہے میری کہ لوگوں کی مدد کرنا اور ترس می میں یہ بولوں گی دس لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں بولتے ہوئے بھی مجھے بہت عجیف اور شرم سی آتی ہے پر میں چاہتی ہوں کہ لوگ پاچ جائیں بس ہمارے باس اچھا ایک اور چیز آپ نے بڑی اچھی کہی کہ جب تک ہم لوگوں کو بتائیں گے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں جب بہت بہار کی دنیا آپ بھی جب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں دوسری دنیا میں انسان جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو چیزیں بڑی مختلف نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو بڑی اپگریٹ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہاں پر ہمیں وہ اپگریٹ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں تو یہ والی چیز ہے کہ آپ ابھی سے لوگوں کو یہ اویرنس ہم جلدی جلدی اویرنس سے نہیں ہمیں بتانا ہے لوگوں کو ہم نے کہنا ہے کہ آپ جلدی جلدی جو ہے وہ کام یہ کرائیں اس حوالے سے میں پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ گائیڈ کرنا چاہوں گا اور میسیج دینا چاہوں گا کہ اسپیشلی جیسا کہ آپ نے گرلز کی اور خاص کر کے شادیوں کی بات کی تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں کیونکہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اگر وہ ایک بہت اچھی فیملی سے بھی بلانگ کرتے ہیں ایلیٹ کلاس سے بھی بلانگ کرتے ہیں لیکن وہ وہی ان کی ٹیپیکل منٹالیٹی ریزرڈ منٹالیٹی اور بہت ایک پیچھے کی سوچ کے جو لوگ مالک ہوتے ہیں ان کو بچوں کی سوچ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ان کی ریکوائیمنٹس کو پورا کرنا چاہیے ایف ایٹس نیسیری اور میں ڈاکر صاحبہ سے بھی ریکویس کروں گا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آج میری مدر گھر پہ نہیں ہے یا پیرنٹس آویلیبل نہیں ہے پلیز میرا یہ ٹریٹمنٹ کر دیں تو ان کا بھی اس طریقے سے فوری ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے بھی کچھ سرٹن رولز اور ریکوائیمنٹس ان کی جو ہے وہ جب پوری ہو تو اس کے بعد ان کا وہ ہو کیونکہ الحمدلللہ ماشاءاللہ اگر اللہ پاک نے آپ کو جو بھی شکل دی ہے کسی سوچ سے دی ہے نا اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے آپ کو تخلیق کیا ہے تو ظاہر ہے ہر انسان کا چہرہ بھی مختلف ہے تو اس کے حساب سے آپ ہم تو یہی سجیسٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں جیسے ہیں بہت پیارے ہیں سلف کانفیڈنس بیلڈ کرنا بہت ضروری ہے اچھے یہ کیسے ہوگا تھوڑا سا آپ ذرا اس کا بتائیں کہ سلف کانفیڈنس کیسے بیلڈ ہو جاتا ہے دیکھیں سلف کانفیڈنس جو ہے بلکل تھرپیز بھی ہوتی ہیں آپ کے انوارمنٹ سے بیلڈ ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ کہ کہا سے بیلڈ ہوتا ہے کیسے بیلڈ ہوتا ہے وہ ہمارے گھر سے بیلڈ ہوتا ہے ہمارے پیرنٹ سے ہمارے برہرین سیسٹر سے ہمارے فرینڈ سے ہمارے فیملی سرکل سے یہاں سے بیلڈ ہوتا ہے انفرشنیٹلی اس وقت جہاں ہم اگزز کرتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں تو ان تمام جگہوں سے ہمیں جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ملتا اُلٹا ہم لوگ کانفیڈنس لوس کرتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے آپ کا ڈریسنگ سینس بھی صحیح نہیں ہے آپ کا فیس کٹ بہت خراب ہے آپ کا یہ ہے تو آپ چاہیں تو سیلف کانفیڈنس بیلڈ کر سکتے ہیں آپ سیلف کانفیڈنس کیسے بیلڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے بھی تھوڑے سے برے دکھتے ہیں یا جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے تو آپ اس چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس بیلڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ تھرپیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ تھرپیز ان در سینس کے کچھ نارمل چیزیں ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں لائے آپ اپنا ہیئر کٹ اچھا کروا لیں اپنے واکنگ سٹائل کو اچھا کر لیں تو اوورال جب آپ کی پرسنالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو لوگ صرف اپکے فیس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی اوورال پرسنالیٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ اپنی اوورال پرسنالیٹی کو پرفیک کر دیتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لکس بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں جن کا فیس لوگ جو ہے وہ بلکل گورے چٹے وائٹ نہیں ہیں لیکن اگر جب وہ اپنی پرسنالیٹی پر کام کرتے ہیں تو اسے گروم ہو جاتے ہیں اگر آپ کی گھر والے آپ کا کتنا ساتھ دیتے ہیں گھر والوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ان کو ساتھ دینا چاہیے کہ اگر وہ اچھا پہن رہے ہیں اچھا اوڑ رہے ہیں اچھا اچھے طریقے سے لگ رہے ہیں تو ان کو یہ نہ بولے کس کو دکھانا ہے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ کس کو دکھانا ہے آپ ان کو اچھا گھروم ہونے دے میں نے یورپ میں ہمیشہ دیکھا کہ ہر کوئی اچھا اس لئے دکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی اچھا دکھنا چاہتا ہے وہاں پر تو ہمیں بھی یہاں پر یہ چیز کو بلکہ اپنے بچوں کو ہمیں اچھا دکھنے کے لیے وہ اچھے بنا کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو کس کو اچھا دکھانا ہے کس کو دکھانے کے لیے اتنا تیار ہوگی اگر لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر بھی رہے ہیں آپ کے گھر والے بھی کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا تو وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتا ہے جس اگنور اٹ اگنور کی بات ہو لیکن وہ بچے کو وہ کرنے ہی نہیں دیتے کیونکہ ایک ٹائم پیریٹ سے تھرٹین ہے یا فورٹین، ففٹین، سکسٹین تو اس پہ جو انا اس کو روک دیا جاتا ہے جب وہ روکتے تو پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں that's I think so I don't know آئیے تو آپ صحیح بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ٹائم بہت تھوڑا ہے جلیلی مجھے ان سے بھی سوال کرنا ہوں کہ جلی سے بتا دیں ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کو ایکولی لے کے چلنا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ کہ ہمیں جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹیز ملتے ہیں ملتی ہے نیگیٹیو جرمز ملتے ہیں ہمیں نیگیٹیو جرمز کو کل کرنا ہے اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کی گھر والے بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور if you think کہ you are right اب تھوڑا سا ان سے چھپ کے تھوڑا سا سائیٹ پہ ہو کے کسی بھی طریقے سے باہر نکل کہ اپنی پرسنالیٹی کو سیم مینج کرے یہ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑے کرنا پڑتا ہے آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں اس کے بات کیا ہوتا ہے ایک ہفتہ ایک مہینہ دو مہینے بعد جب انہی گھر والوں کو آپ کے فرینڈز یا آپ کے فیمیلی سرکل بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت گروم ہو گیا ہے آپ کا بچہ بہت چینج ہو گیا ہے اس میں بہت چینجز ہے تو پھر وہی لوگ پھر آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور موٹیویشن کی طرف واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے سپیشلی آپ لیکن میں بھی بتاتے جیسے ہم گھر میں چار بہن بھائیں ہیں تو جیسے یہ 11 کی ایج شروع ہوتی ہے دانے اور یہ پیگمنٹیشن سب بچے کو شروع ہوجاتا ہے پیوری کی ایج سے آج بہت چینج جس کے پورے چہرے پہ اتنے دانے تھے اور میرے سامنے دو بہنے جن کے چہرے پہ کبھی کوئی دانہ نہیں ہوا تو آپ کمپلیکس میں جاتے ہیں کہ یہ بھی میری بہنے بھائی ہے اس کو تو نہیں ہے دانہ پھر آپ کے جب خر میں شادیاں ہوتیں آپ کمپلیکس میں چھپ رہے ہوتے ہیں آرگے پیچھے کہ میرا چہرہ نہ دیکھیں کوئی کچھ کہنا کیونکہ ہر چلتی پھر تھی عورت بولتی ہے کیا ہوا ہے ماں سے بولتے ہیں ہمیں نہیں کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو بڑی بیٹی کے چہرے پہ یہ کیا ہوگیا یہ سن سن کے اتنا کمپلیکس ہوتا ہے اس وقت میری ماں نے شی ایس تیچر این سن جوزر سترہ 18 سال اممہ نے پڑھا ہے اممہ نے مجھے کہا کہ بیٹا سب کو یہی بولو کہ اللہ نے دیا ہے میرے تو ہاتھ پہ نہیں ہے اور بلکل فکر نہ کرنا اور اتنی اممہ نے مجھے موٹیویشن دی بیٹا ایک وقت آئے گا تمہارا جب تمہارے دانے سب چلے جائیں آج میں اس جگہ جہاں کھڑی ہوں اور جہاں میں اپنا کام کر رہی ہوں ایسی بہت سمارٹ بہت رچ خاتونیں آتی ہیں جو کہتی ہیں آپ اپنا ماسک تو ہٹائیں پہلے ہم آپ کا چہرہ تو دیکھیں پھر ہم آپ سے علاج کریں گے یقین مانے جب چہرے آماسک ہٹائیں تو کہتی ہیں آپ کے چہرے پہ اتنے کھڑے ہیں ان کو تو صحیح کریں تو میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں جو میں سب کے لیے بولوں گی کچھ چہرے کچھ خڑے کچھ نشانوں کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں رہنا ہوتا ہے ہر چیز صحیح نہیں ہو سکتی بلکل میں تو بولتی ہوں کہ جتنا خود کو صحیح کر سکی ہوں میں کریں ہوں اور یہ ہوں میں اور جتنے میرے میں کھڑے ہیں یا نشان یا دانے ہیں وہ یہ نیچرل ہے آئی کانٹ فائٹ پیٹ انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی ایکچلی ہمیشہ تصویر کے دور ہو تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا زیادہ اس وقت سکن کا پرابلم تھا اور وہ صحیح ہوتے ہوتے کتنا زیادہ صحیح ہو گیا تو آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے اور صحیح بات ہے مزید آپ اپنے سکن کو میں تو یہ کہوں گے کھرشتے رہیں گے تو وہ کیا سکن کا حال ہوگا it's better like this and you look beautiful like this and I'm telling you مابا پہ depend کرتا ہے میری ماں نے ہمیشہ کہا کہ بیٹا دعا میں خدا سے یہ مانگنا کہ تم سے بہت برے ہیں ابھی بچے ان کو بہت دانے دعا میں مانگنا کہ اللہ تو پہلے ان کو صحیح کر اگر تیرے پاس پھر بھی گونجائش ہے تو پھر میرا چہرہ سے کریں کمپٹیشن میں لوگوں نے یا گرلز نے سپیشلی اس وقت کیا کیا ہے جو آلڈی بہت زیادہ پیاری دکھتی ہیں انہوں نے صرف ریس کے چکر میں کمپٹیشن کے چکر میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹیٹمنٹس لے کے اپنے چہرے کو مزید بگاڑ دیا ہے exactly کیونکہ وہ ایک عادت ان کو ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر کوئی ایسا سیشن رکھیں گے جس سے جو ہے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی کہ سب انسان خوبصورت بس اپنے انسان اپنے اندر کے انسان کو بھی خوبصورت ہوئی تینکیو سو مچ امبرین وینس جو والدین فری آف کاؤز لیزر آپ نے ٹریٹمنٹ دی ہے خواتین کے لیے سپیشلی تینکیو سو مچ من ومن دونوں کے لیے اچھا خواتین حضرات دونوں کے لیے بہت عبی جا سکتے ہیں بہت عبی جا سکتے ہیں میں نے جو یاد رکھے گر تینکیو سو مچ ایک تک آپ کو بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ بریک کی جانب جائیں گے بریک کے بعد واپس ملیں گے مزید مہمان ہمائے ساتھوں کے کہیں نہ جائیں گے جی ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب جن مہمان سے ملاقات کروانے والی ہوں وہ بہت زبدست شخصیت ہیں ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ محنت سے بہت آگے بڑھے کینڈرہ میں سیٹل ہو گئے اور اس کے بعد پہ یہ ہے کہ بزنس اپنا بہت زیادہ انہوں نے بڑھایا بھی اور پاکستان میں بھی آنا جانا ان کا ہوتا رہا اور اب یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ پاکستان کی طرف لوٹ کر آتے ہیں بلکہ انویسمنٹ دے کر آتے ہیں تو وہ اور اچھی چیز ہو جاتی ہے ہم آج سب موجود ہے سید منصور علی نکلی صاحب چیرمن اور فاؤنڈر آف ایم بی ای گروپ اسلام لے کرتے ہیں ایسے آپ ٹھیک تھا آگے تھے ہیں کہ سومت آپ کی محنت جو ہے وہ اب رنگ لے کر اور زیادہ آ رہی ہے نا بلکہ اور پاکستان میں بھی رنگ لے کر آئے گیا بلکہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان سے مل کے جو ہے وہ کام کیا جائے سنس نائنٹی نائنٹی سکس سے جب ہم نے کینڈا گئے تھے میں نے ماسٹر آف فلسفی کیا ہوا ہے کیمیسٹری کے اندر ماشاء اللہ یو ایف ٹی سے ڈگری لیوی ہے اور ہماری کوشش تھی کہ ہم جب بھی کینڈا سے جائیں تو پاکستان کو نہ بھولیں اور الحمدللہ ہم نے آج نہیں بلکہ پچھلے بارہ سال سے ہم نے یہاں پہ کلفرن ڈائمنڈ پہ اپنا آفیس لانچ کیا جو کہ پیورلی ور کر رہا ہے فور کینڈا پرپس اونلی تو جب بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر جب امپلائمنٹ کریئیٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے بھی بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ وہاں رہتے ہیں بھی پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اچھا آپ نے ساتھ ساتھ یہاں سے لوگوں کو یہ بھی موٹیویٹ کیا بلکہ ان کا خیال رکھتے ہیں کہ یہاں سے ان کو وہاں پر لے کر بھی گئے ہیں کیا کیا چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کینڈا میں جانے کے لیے سیٹلڈ ہونے کے لیے دیکھیں کینڈا is a wonderful country اور اس میں لوگوں خیال ہوتا ہے کہ کینڈا جانا بہت مشکل ہے اور ایک ایک ایسا ڈریم ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہم کیسے جائیں لیکن میں آپ کو اگر وہاں پر گراؤنڈ ریلیٹی بتاؤں کہ وہاں پر امیگریشن بالکل اوپن ہے اور آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ آپ وہ پیرامیٹرز پورے کر لیں کہ اگر جسے سٹوڈنٹ ہے آئیلیٹ کے اگزام پاس کر لیں یا آپ کسی سکل ورکر کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس اپورچنٹی لینڈ اف اپورچنٹی ہے ان کے پاس سکل ہوتی ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ ایک میکینک بھی ہیں تو آپ میکینک ہونے کے ناتے آپ اس کی پڑھائی پڑھ لیں آپ اس کی ایڈیوکیشن حاصل کر لیں تو وہ آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ لیبر ہیں تو لیبر میں بھی آپ کے پاس ایڈیوکیشن ہے ڈیپلوماز ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے گرمنٹ کی طرف سے دیپلوماز ہیں دنگوں کو اکثر نہیں پتا لیکن ان سب چیزوں کی دیپلوماز موجود ہیں اور میں دیکھا جو ڈیپلوماز حاصل کر کے چاہے وہ میکینک ہو پینٹر ہو چاہے وہ الیکٹریشن ہو جب وہ ڈیپلوماز حاصل کر کے وہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ سکل ورکرز کھلائی جاتے ہیں بلکو بلکو ایون شیف جو ہیں بلکو اپورچنٹی دیکھیں وہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی کوئی بھی دپلوما آپ نے لیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے ریکنوائز کرائی ہوئے اس کے ساتھ آپ نے آئی لیڈ کے اگزام دیا واہ ہے تو دیر ایلیڈ کے اگزام دیا جائے گا آپ پاکستان سے دیں آپ پاکستان سے دیں آپ پاکستان میں آئی لیڈ کے اینسٹیٹوٹ ہیں اور وہاں جا کے آپ کورس کر لیں میرے خالب یہاں ہے تین سے چھے مینے کے اندر یوکن لرن انگلیش اور اس کے بعد جائے وہ سکس بینڈ آپ کے آجے وہاں پہ تو اس مور دن ارف تو اپلائی دیگریشن کیا ہوتا ہے کس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے جسے جی میں آپ سے کمیٹیٹ اردو میں گا رہا ہوں دے اگزاکلی دی سیم وی اپتا کمیٹر در نگلیش اور جو انگلیش م ہوئی ہے اگر آپ کے سکل برکنگ اندر اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ سائنٹیس ہیں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں آپ جو ہے وہ انجینئر ہیں آپ جو ہے وہ میکنکس ہیں آپ کو جو ہے کوئی شیف ہیں تو کوئی بھی سکل آپ کے اندر موجود ہے اور وہ ڈیبلوما کے ساتھ ہے تو اگر وہ آپ اور کینیڈا میں اس کی ضرورت ہے اور بے تحاشر ضرورت ہے وہاں پر آپ آرام سے وہاں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں تو ایک تو یہ بڑا سموت پروسسس ہے اور پلس جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جا کے گردے ہیں کل برکنگ کے لیے بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ وہ کاغزار کرتے ہیں نہیں کوئی نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کوئی اس کی رقم ہوتی ہے ایکسرا دینی ہوتی ہے نہیں کوئی نہیں ہوتی یہ سب پرسپشن ہے کوئی رقم نہیں ہوتی ہے بڑا آپ کو بتائیں وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ایکسرارڈنری جیب سے پی کرنا پڑے کسی چیز کو اچیف کرنے کے لیے آپ کو صرف آپ کے ڈپلوما آپ کے پاس ہو اور اس کے پاس وہ چیز موجود ہے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تا لوگ جو ہیں وہ پر بڑے شہروں میں سیٹل دیوں پاتھ ان کو چھوٹے شہروں میں جانا پڑتا ہے تو چھوٹے شہروں میں جانے سے کیا بہتری ہوتی ہے یا دیریکٹ وہ بڑے شہروں میں ہی جائیں ہماری دیکھیں یہ اچھا سوال ہے آپ کا میں ابھی پچھلے دنوں ایک اور شہر میں بھی تھا تو سیم سوال تھا میرے پاس تو اس میں ہماری کمپنی جو ہے وہ ایم بی گروپ آف دا کمپنیز ہیں اور اس میں ملٹی ٹاسکنگ کے بزنسز ہیں کہ وی دو دا وائٹ لیبیلیٹی مشین پی اوائز ریل اسٹریٹ انشورنس اور آئی ٹی سرویسز تو وہاں پر جب بھی کوئی آدمی لینڈ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے بڑے ایکسپنس ہیں ان کا رینڈ زیادہ ہے ان کا انشورنس زیادہ ہے ان کی ان کا رہنے سے انداز زیادہ ہے تو جیسے کہ آپ کسی چھوٹے شہر مووو ہوتے ہیں اور آپ کے سیٹل دیتی تمام ایکسپنس آپ کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اپورچریٹی چھوٹے شہر میں زیادہ ہے مووو ہوتے ہیں کہ ہم ستے کر رہے ہیں ٹرورنٹو کے اندر 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 ونکور کے اندر اور مانٹریال کے اندر یہ دروری نہیں ہے آپ کسی بھی سٹی کے اندر جا کر اپنا سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اور ہی ہلپ ہم آؤٹ کہ کیسے آپ کو ان چھوٹی سٹی کے اندر جا کر سیٹل ہونا ہے ہمائے ہوتل سے وہاں پر اور وہاں جا کر سیٹل پروسس بہت اچھا کر سکتے ہیں اچھے گائیڈ لائن پوری دی جاتے ہیں کیونکہ ایک انسان کے لئے even ٹراولنگ و جب کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی کہاں پر کونسی لوکیشن ہے کہاں پر کیا ہے کہاں پر کدھر جانا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ بھی شروع میں ہی گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایدر رہنا ہے اتنے آپ کے ایکسپینس بجلی کے ہوں گے اتنے آپ کے کھانے پینے کے ہوں گے اتنے رہنے کے ہوں گے بلکل دیکھیں اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں کہ کتابوں کی باتیں اور ایک ہوتی ہیں ریلیسٹک ورلڈ کے اندر دو چیزیں پیکٹیکل کے اندر تو ظاہری بات ہے یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل ڈالر ایک سو تیزی ایک پچیز روپے چل رہا ہے تو یہاں پر جتنا بڑا بھی آدمی ریچر ہو تو وہاں جاگے تو پیسے کے کوئی اہمیت ہے نہیں تو آپ کو تو ایک سرٹن ایماؤنٹ اتنا ہو کہ آپ کو اس کا مہینے بر کا گزارت ہو کر سکے اپنا مہا جانے کے لئے اس کے لئے اچھے خاصی رقم چاہیے تو سرٹل اور فر جس فر ون منت لیکن اگر آپ کے پاس ڈریکشن موجود ہے اور آپ کے پاس انرجی موجود ہے آپ کے پاس کہ بہی مجھے اور ایک چیز ایگو نہیں ہو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے یہاں پہ میں ڈاکٹر ہوں تو یہاں پہ میں انجینئر ہوں اور یہاں پہ میرے پچاس آدمی ہیں جو نوکر مجھے آگے بچھے لگے میں وہاں پہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سلف خود جو ہے وہ ہارڈ ورکر ہونا ہے اور اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ how to get it one step ahead Is there any age وہاں جانے کی بلکک اچھا سوال ہے آپ کا یہ میں تو ریکمند کروں گا of course under 40 is the best age right above 40 I will never recommend it because you have to work hard آپ کو آپ کو ہارڈ کرنا ہے اور پھر آپ کے ایک عادت جو بن جاتی اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے پھر آپ کے ایکسکیوز بہت کرید جاتے ہیں کہ میں تو یہ کرتا تھا میں تو یہ کرتا تھا میں تو یہ کرتا تھا وہاں پر میں بیٹر آف تھا وہاں پر میں بیٹر آف تھا وہاں پر ہوں تھا you always compare right when I was there in Canada میری age جو ہے وہ 26th year کی ایج تھی very young good age جو ہے جو ہے وہ ٹائز تھی ضرور لیکن یہ کہ ایک نئی انرجی تھی اندر تو آپ کے انرجی اندر شادی شدہ تھے یا نہیں شادی شدہ یہ بھی ہیڈک نہیں تھا تو یہ جو پوری جنرلی تاہ کی تو وہ اللون جب تاہ کی تو کیا وہ آپ فیملی سپورٹ of course very important right mother کی سپورٹ very important لیکن وہ چیز جو ہے وہ بڑا ہی آدمی کو موٹیویٹ کرتی اور پھر آپ کو صحیح ڈریکشن میں آپ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں this is a record time in two decades ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہاں پر اور پلس پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے 300 پلس جوب جنریٹ ہم نے یہاں پہ کی ہے پاکستان کے اندر اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے تمام ینگ جریشن کو بھی کہوں گا کہ بھئی never lose the hope there is a light right you have to work تو آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو پیسہ ہونا ضروری ہے یہ لوگا خیال ہوتا ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں کہ آپ کروڑ پتی ہوں تب جا کے آپ کو ہی achieve کر سکتے ہیں آپ کے اندر اگر energy ہے اور آپ کے اندر اگر direction ہے اور آپ کو exec پتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور لوگوں کو کیسے لے کے چلنا ہے ان کے لیے بہت ان کے لیے تو ہمیں یہ سنائے کہ آپ کے old age بڑی اچھی ہو جاتی ہے وہاں پر کیونکہ آپ کو old age benefits بہت زیادہ بڑھاپے میں آپ کو بہت زیادہ benefits مل رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا benefits ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی اٹریکشن ہے کیونکہ ایک شخص جو یہاں پر ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو فیملی اس کو بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے فیملی بہت خیال رکھ رہی ہوتی ہے لیکن کہیں ایسے لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر پاتے old age کا بڑا من کے لیے دکت ان کو لگ رہا ہوتا آگے جا کے وہ خود کا فیل رہنا بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں پر نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے اتنا زیادہ ان کے لیے کوئی پرابلم کریئٹ ہو کچھ تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ بھی ینگ ایج میں مجھے مجھے فورٹی سے انڈر انڈر یا فورٹی فائف کے انڈر انڈر وہ لوگ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے old age benefits کیا ہوتے ہیں بلکل پہلے پہلے میں آپ کو پتا ہوں جانا زیادہ آپ کے شو کے توجہ سے پہلے میں اپنے تمام سننے والا کو یہ دیکھنے والا دیکھنے والا دیکھنے والا لگا کہ آپ اپنے پیرنٹس کا پیرنٹس کا پیرنٹس کا خیال لکھیں کیونکہ پیوری ایمپورٹنٹ کہ آپ جب بھی آپ کا مبینٹل سیٹ ہوگا کہ old age بینیفیڈ لے لے پیرنٹس کو دککہ دے دی جائے دیکھنے والا دیکھنے والا آپ کی پیلی ہی زندگی آپ نے اپنی برباد کر لی ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ایک مدر کر رہا ہے وہ old age پیپل کے ساتھ وہ open ان کی پولیسیز ہیں کہ اگر اب ماں باب اپنے بچوں نہیں رکھنا چاہتے جو کہ وہاں پہ کلچر ہے رکھنا نہیں چاہتے تو وہ بچوں کے ساتھ رکھتے بھی پر ان کو بینیفٹس مل رہے بلکل بینیفٹس مل رہے ہیں دونوں سورتے یہ تھوڑی ہے کہ میری ایک دوست ان کی اپنی امی کو ساتھ رکھتی ہیں اور وہ یہی کہتے کہتے ہیں لیکن بینیفٹس بہت ہیں لیکن ان کے میڈیکل ان کا فری ہے وہاں پر ان کو نرس ان کو آکے خود تیک کری برشیز ویدھ یہ نہیں کہ ان کو اپنے بلکل سی بلکل سی بات ہے پیلی چیز تو یہ ہے کہ میڈیکل سب کھی فری ہے جیسی آپ سکسٹی کروس کرتے ہیں تو میڈیسن آپ کی فری جاتی ہیں اپنی اپنی اگر کوئی بھی میڈیکل ایشуш آجاتے ہیں اور مومنٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کو بقائیت کو پر پر سی جو بلنس اگر آپ نے وہاں پر جو لوگ دس سال جاپ کیے اندر تو ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے ان کے الگ بینیفٹس ہیں جو کہ اچھے خاصے بینیفٹ سی پی پی کے طور پر کہہڑا پینشن پلان ہے وہ زبردر قسم کے بینیفٹ ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ جو کے دس سال سے کم عرصہ ہیں ان کے لیے بھی وہاں پر تقریبا جو آرام سے پندہ سو سے اٹھار سو ڈالر جو ہے وہ ان کو منتھلی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ آپ کو تاکہ کوئی بھی قسم کے پ کرتے ہیں اب تو دا لاس بریتھ کہ وہ بچوں کے لیے بھی گورد ہو جاتے ہیں یہ دی چیزیں کہ ان کے لیے بھی گورد بنا دکھتے ہیں جس طرح سے وہ ینگ شہر کو خیال رکھتے ہیں کہ ان کے سکول فری ہیں اس سیب موجود ہیں ان کے جو دنٹل فری ہیں اسی طرح سے جو اوڈ پیپل کو بھی خیال رکھتے ہیں تو اس لیہا سے there is opportunity there right lots of opportunities اس حوالے سے اچھا کوئی بزنس سیٹ کرنا چاہے وہاں پر تو بالکل وہاں بزنس سٹ کرنا چاہے تو یہ بزنس مائنڈ اسلی میں وہاں پر اگر آپ کی ایندر دیکھیں جو ہماری ایکسپیرینس ہے وہ وہاں پر بزنس ہی آپ کی گروت ہے جو آپ is not a growth کیونکہ آپ جاپ کریں گا آپ سٹر رہیں گے اپنی فیمیلیز کی help نہیں کر سکتے اور آپ آگے نہیں بھر سکتے اس کے لیے بزنس کے لئے آپ کیسا ہلپ آؤٹ کرتے ہیں لیکن کو بتاتے کون سا بزنس اچھا ہے کون سا بزنس کے لئے ان کو جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ اسکل یہ انہی چاہیے کہ ان کے بعد موٹیویشن ہوں اور وہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے دمائے انٹریکشن ہوں تو ہماری ان کو اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ریلیسٹرہ کورس کر لیں آپ چھوڑا سا انشورنسہ کورس کر لیں آپ کو بھی فانانشل یہ کورسز ہو جاتے ہیں بلکہ آرام سے چھے چھے اٹرن میں یہیے کورسز ہو رہے ہیں اور کہ آپ کو بھی امرتز مطاقے کیلئے سا بزنس ٹکے بھی ہمارے پاراتی سا بازی ہمارے پارے کورسز کیلئے ہیں آپ نے تھوٹی سو ایئی سا انویسمنٹ کر کے ایٹی ماشین لگاویں اپنا انڈیپینند بزنس کھڑا کر لیں ویار دسوئیچن کنیڈا آلسو ابھی ہم نے وہاں پر کینیڈا کا اندر جو ہے وہ ہم نے ایم رائٹ کے نام سے جو ہے وہ اپنی ٹیکسی اور جو فوٹ کی اور ڈیلیوریز کی ایپ لانچ کی ہے اور وہی ہم نے ریفلیکشن جو ہے وہ پاکستان میں لے کر آئیں یہاں پر لائیں اور یہاں پر بھی ہم نے اس کی ریجسٹیشن سٹارٹ کر دی ہے تو یہ بہت جلد یہاں پر بھی آنے والا ایم رائٹ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے کیپٹن کو اس طرح ہم ریجسٹر کر رہے ہیں یہاں پر اور رائیڈر کو بھی ریجسٹر کر رہے ہیں اس کے لئے سپیشل پرموشن لے کر آ رہے ہیں کونسپ چینج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہاں پر جو ایک ایسا نظام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ جو کاسٹنگ جو ہے وہ ہم فکس کاسٹ پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ اپنے کیپٹنز کے لیے تاکہ ان کو کوئی پرسنٹیشن آپ پہ کرنی پڑے یہ ہماری کینیڈین کی جو ایپ اسی کو ہم ادنز رکھتے ہوئے یہاں پہ وہ چیز ریفلیکٹ کرا رہے ہیں اور اس ایپ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں وہ تینوں چیزیں آپ کی کہ چاہے وہ ہمارا کوئی آپ کو ڈیلیوری چھوٹی چھوٹی کرانی ہے چاہے آپ کو کوئی بھی فوڈ آرڈر کرنا ہے یا آپ کو ایک پلے سے ٹو پلے جانا ہے چاہے وہ کار کے ذریعے چاہے وہ بائک کے ذریعے آپ دونوں کی ذریعے جو ہے اس انڈر ون امریلا جو ہے ایک جہا سے دوسرے کرتے ہیں آپ چاہیں تو ہماری ایپ کو یہاں پر بھی جاب اپرچنٹیز بڑھیں گی ہزاروں کی جاب اپرچنٹیز بڑھیں گی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جلوزکار فرام کرنا یہ ہمارا ایک بہت دریم ہے اور جو کہ ہم پچھلے پندرہ یہ نہیں آج ہم کر رہے ہیں ہم پچھلے پندرہ سال سے ہی کر رہے ہیں یہ تو this is the first time we're launching a business in Pakistan کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں سے بزنس کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس سب چیز ریڈی تو گو ہے تو اگر لوگ چاہے تو ایم رائٹ کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں انڈرائٹ پہ بھی ایپل پہ دونوں پہ موجود ہیں اور ہماری ویب سیٹ پہ جا کے www.m-right.com پہ جا کے وہاں پہ بھی جا کے اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور میرے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے یہاں پہ جو ایک ڈریکشن ہے وہ لازمی طور پہ لوگوں کو ایک روڈ میپ چاہیے کہ لائف کو کیسے جو آگے بڑھانا ہے اور لوگ لائف کو گیوپ نہیں کریں میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو یہ پرموٹ کرنے کے لیے میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بازوں خط میں اگر آپ کو یاد ہو کہ نائنٹی فائی و نائنٹی سکس وغیرہ میں یہ لوگ کیسے کیسے کیم نکلی تھی ہیں جی 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 میں میں مستر کر رہا تھا اس وقت ہم نے جو ہے وہ پیرنٹس نے میں نے پیرنٹس سے کہا کہ بھئی آگنٹو گئی ٹیکسی انہوں نے کہا بھئی تم ہو ٹیکسی چلا ہوگے یہ کوئی اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا انسان ہر کام ہر چیز سے سیکھتے ہیں بلکل جو ہے بھی اس سیگمنٹ کا وقت ہتم ہو رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ناظرین کو تو پھر ہم اجازت لیں گے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تمام لوگ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اپنی سوچ کو بڑا رکھیں اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں یہ نہیں سوچیں کہ کون سا کام چھوٹا ہے اور کون سا کام بڑا ہے اور کوشش کریں کہ اپنا ویجن بڑا کریں اور یہ ویجن جیسے ہی بڑا کریں گے آپ کے راستے کھل جائیں گے اور اس کے لئے ظاہری بات ہے آپ کو ایک ڈریکشن چاہیے ایک سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ ڈریکشن چوز کرنا آپ کا کام ہے اور اپنے آپ کو ایک محدود سرکل میں نہیں رکھیں بلکہ ایک برادر سکوپ پہ جائیں آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا شوم تشریف لانے کا آپ بہت کچھ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے لئے بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی پاکستان سے بہر بھی جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ضرور کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کے بھی کوئی MBE گروپ یہ بھی انٹرنیٹ پہ بلکل امانسور برادر انٹرپرائزز آپ گوگل کریں گے آپ کو گائیڈلائن دے گی کانیڈا جانے کے لئے تھانکیو سو مچ بہت شکریہ شومتی شکلانے کا اس کے ساتھ ہی ناظرین جائیں گے بریک کی جانے بریک کے بعد واپس ملیں گے آپ کہیں نہ جائے گا جی ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمارے ساتھ بڑے انٹرسٹنگ مہمان ہیں آپ کے بڑے فیورٹ ہیں جو لوگ ٹک ٹک یوز کرتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ بہت ہی فیمس ٹک ٹکرز باگے ہیں اور سب سے اچھی بات اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ ٹک ٹکرز کے ساتھ ساتھ ایکٹرز بھی اب ہیں ڈراما میں بھی آ رہے ہیں بہت سارے پروجیکٹس اور بھی کر رہے ہیں میں تعریف بھی کروا دوں گے آپ کی تو بہت ہی فیورٹ ہیں سب سے پہلے میں تعریف کر رہا ہوں سندل خٹک اسلام علیکم ہاؤ ایو کیسے ہیں آپ ٹک ٹک ہیں اور دونوں پارٹنرز اور زبد دس کام کر رہے ہیں اور حریم شاہ ان کا نام کون نہیں جانتا حریم شاہ تو بیسے ہی بڑی فیمس ہے ان کا نام ہی بہت ہے کیوں حریم شاہ کیسے ہیں میں بلکل خیریت سے ہوں خیریت سے ہوں بہت بہت شکریہ شمید شیف لانے کا اور بہت خوبصورت عواز کے مالک اور I just love his voice بڑا زبدست کام کرتے ہیں انیس عباس اسلام علیکم خوبصورت عواز ہے بڑا چھک تم گانا گاتے ہو اور اب یہ بھی ہم تم سے گانا سنیں گے لیکن پہلے ہم ان دونوں سے زرہ گپ شپ زرہ کریں کیونکہ لوگوں کے تو بڑی فیورٹ ہیں لوگ ان کے بارے میں جاننا ضرور چاہ رہے ہوں گے کہ بھئی ایسے تو کتنے انٹریویوز دے چکے ہوگے لیکن کیوں نہ مزید ہم کچھ اور بھی پوچھیں آج کے کہ کہاں سے آنا ہوا تھا کیسے آنا ہوا تھا ٹک ٹاک کب جوائن کیا تھا اور اتنے بڑے بڑے لوگوں سے کیسے جا کے ٹک ٹاک بنا لیتی یہ بڑا یہ بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے ساتھ جا کر ٹک ٹاک بنانا جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے مطلب کوئی ایک عام لڑکی نہیں کر سکتی ہے یہ کام تو یہ بتا ہے کہ پہلے تو ٹک ٹاک میں آنا کیسے اور دونوں کا پارٹنرشپ کیسے ہو گئی تھی ہم ایک ایپ پہ فرنڈز بنے تھے دونوں بیگو لائف پہ وہاں سے فرنڈشپ ہوئی ہماری توس کے بات ٹک ٹک پہ آگے بیگو کتنا پرانا ہے وہ تو آج تک یہ بھی نہیں بیگو بہت سات سال ہو گیا ہمیں تو اب آگے پتا چلا کہ بیگو کوئی چیز بھی ہے یہ بس جیسے جیسے اوپر گئے ہیں تو ہم لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ بیگو بھی کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے ہاں تو بس پھر اس پہ اب تو وہاں بڑے بڑے ایکٹرز آتے ہیں انڈیا ایکٹرز آتے ہیں پاکستانی کلکوٹرز آتے ہیں ہمیں کلکوٹرز دیکھے ہیں جی تو ماشااللہ سے بہت چلتا ہے بس وہاں پہ ہماری دوستی ہوئی اور اس کے بعد ہمیں ٹک ٹک جوائن کی اسی وقت اسی وقت یہ ہلکا پھلت کرتے تھے میں نے اس ٹک جوائن کیا تو مزرہ زیادہ ایکٹیف تھے اس کے بعد ایکٹیف ہو گئی تھی اچھا ایکٹیف ہو گئی تھی تو پہلے حریم جو تھی وہ تھوڑی شائے تھی یا وہ اسی طرح ہی تھی انسان آہستہ آہستہ آگے جاتا ہے یہ ایسی ہی تھی شائے نہیں کہہ سکتے آپ کہ شائے ہوں گی شائے تو شروع سے ہی نہیں تھی بہت یہ تھا کہ لوگوں کا رسپیکٹ کے تقازے کو ضرور ملحوظ رکھتی تھی لیکن بعد میں مجھے پتہ جائے کہ یہ لوگ تو رسپیکٹ کے قابل نہیں ہیں ایسے لوگوں کو انر دینا ایسے لوگوں کو انر دینا ایسے لوگوں کو رسپیکٹ کرنا ایسے لوگوں کو پروٹوکول دینا تو یہ تو مطلب بہت عجیب ہے تو مجھے یہ لگا کہ جن لوگوں میں انسانیت ہے ان کی انسانیت کو اپیشیٹ کرنا چاہیے انکرز کرنا چاہیے اور جو لوگ انسانیت کے قابل نہیں ہیں یا اس چیز کو رسپیکٹ کو ڈیزارف نہیں کرتے ایسے لوگوں کو رسپیکٹ کبھی بھی نہ دیں اگر ہم ایسے لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں تو پھر میں نے بہت کچھ سیکھا میں نے جب عوام کو دیکھا لوگوں کو دیکھا باہر نکلی تو مجھے لگا کہ نہیں کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے اور ٹھیک کو ٹھیک کہنے ہم نے اور غلط کو غلط کہنے کبھی بھی کسی کے غلط چیز کو ہم نے اپریشیٹ نہیں کرنا یا اس چیز کو انکرج نہیں کرنا لیکن اپنے انسان ضرور دیکھ رہا ہوتا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے اگر انسان دوسرے کو دیکھتا رہے گا تو وہ اپنے آپ کو آج وہ حریم شاہ نہیں ہوتی اگر وہ دوسرے کو دیکھتے دیکھیں آپ نے آپ کو تو ہر وقت دیکھتی ہے نا دیکھیں خود کو جج کرنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نفس کے حلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا گے اس لیے کیونکہ جہاد اکبر اس لیے کہا گے کہ اس کے حلاف لڑنا سب سے زیادہ مشکل تو آپ نے آپ کو جاننا اپنے آپ کو انیلائز کرنا ابزرف کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ہماری انگلی دوسروں پہ بہت ہوتی لیکن اپنی طرف نہیں ہوتی کہ ہم خود کتنا وہ ہیں تو دوسروں سے زیادہ مجھ میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جج تو ہر قدم پہ کرتی کہ یہ میں نے ٹھیک کر لیا یہ میں نے غلط کر لیا اور غلطیوں سے سیکھتی ہوں اور جو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں تو اس پہ کیا گلطی لگتی ہے اپنے کہ کہاں پر کیا گلطی ہے دیکھیں انسان انسان ہونے کے ناتے انسان سے غلطیاں سرزاد ہوتی ہیں آپ انسان ہو آپ سے آپ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ آپ سے جب غلطیاں نہیں ہوں گی یا آپ جب تک غلطیاں نہیں کرو گے تو آپ پرفیکٹ انسان نہیں بنو گے آپ سٹرونگ نہیں بنو گے آپ آگے نہیں بڑھو گے تو مستیک کر کے یا غلطی کر کے اس پہ اترانا بہت بولی بات ہے شرم سار ہونا چاہیے ہر انسان کو کیونکہ آپ جب تک اپنے گناہوں پہ گلتیوں پہ شرم سار نہیں ہو گے تو تب تک آپ خود کو درست نہیں کرو صحیح بات اچھے سندل جو ہے وہ دونوں مل کر جو ہے کس طرح سے ٹک ٹکس بنا رہے ہوتے ہو اور کچھ پلاننگ ہوتی ہے کہ آج یہ کرنا ہے کچھ پلاننگ کے ساتھ جاتے ہو یا بس آج ہم نے کیمرا اٹھانا نہیں پلاننگ نہیں ہوتی بس ابھی بیٹھے ہوئے آپ اپس میں ویڈیو بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے زیادہ تر فنی ویڈیوز ہوتی ہیں جب آپ اپس میں بناتے ہیں فنی ویڈیو اچھ لگتے بس انجائے کرتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے کھاتے بیتے چل کرتے ہیں اپنے فین کے ساتھ اپنے روز مرا کے وہ شیئر کرتے ہیں ابھی تک پاکستان میں ٹک ٹک جو ہے وہ ابھی تک اس کے مونیٹری وائز جو ہے وہ نہیں ہوا ٹکے برینڈنگز آجاتی ہیں وہ ایک چیز ہے لیکن بھار کے ملک میں جو ہے وہاں پر ٹک ٹکرز کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں جس ٹائک یوٹیوب تو یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اور ٹک ٹک کو پرموٹ کرنے پاکستان میں بھی چیز آگی ہے منٹیزیشن آن ہوگی یہ انہوں نے نیکسٹ مند کا بولا ہے کہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کو پھر جو ہے پھر جو پرانے ٹک ٹکرز ہیں ان کی تو اید ہو جائے گی لیکن جن میں ٹیلنٹ ہے وہ کسی بھی ایپ سے کما سکتے ہیں بہت سارے سوشل ایپ ایسے ہیں جو آپ کو مطلب پہ کرتے ہیں بہت سارے سوشل ایپ ہیں جن پہ آپ اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ بیگو پہ ہیں بہت سارے لوگ لائکی پہ ہیں بہت سارے تو ٹک 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 نے اگر آپ کو پہنی کیا تو ٹک ٹک نے آپ کو اتنا نام اتنا مقام دیئے کہ اس کی وجہ سے آپ پاپولر ہوئے فیموس ہوئے اور اس کی وجہ سے آپ کو برینڈ نے اپروچ کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ٹیلی ویزن چینل اپروچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی پہشان بنیئے تو مطلب اس کی بھی قدر کرنی جائے ہر چیز میں پیسہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ نہیں ملا نام ملے مقام ملے اس کی محنت آج رنگ لے کر آر بلکل یہی بات جس طرح ابھی ہم پہلے میں میں بات کر رہے تھی کہ کچھ ایسے سیلیبیٹیز سے جو پہلے ٹک ٹک کو بڑا برا مناتے تھے اور کہتے تھے یہ کیا ہے ابھی بھی کہہ رہے تو یہ بہت چیپ ہے یہی ہوں ہے اتنا ایکٹریس کو کوئی نہیں جانتا اب وہ خود پیسہ نہیں جانتے بائی پیسہ نہیں جانتے درامیں بہت کم ایسے دیکھے ہوں لیکن ان کو بہت کم اتنا ان کا بھی نام نہیں جتنا ٹکٹوکرز نے نام کمائے اور جتنا ٹکٹوکرز نے پورے مطلب اس کے اندر مطلب آپ نے مقام بنایا ہے سوشل میڈیا ہو گیا الیکٹرونک میڈیا ہو گیا پرنٹ میڈیا ہو گیا کسی بھی میڈیا پہ جائیں تو میں کہتے ہوں کہ ایکٹریس اور پاکستانی ان کی بھی ہم قدر کرتے ہیں پاکستانی سٹار ہے کوئی بھی جب ڈراما آرٹیسٹ ہوتے تو بہت محنت کر کے سٹرگل کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ بہت مطلب یہ لوگ زیادہ ہائی لائٹ ہوں ہیں ایکزارٹی اچھا ہری میں کوئی چیز یہ بھی کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ دونوں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور کبھی کبھی آپ لوگ ایسے پرسنیلٹیز کے پاس چلے جاتے ہو اور ان کے ساتھ ٹک ٹاک بنا لیتے ہو یہ کیسے ممکر ہو جاتا ہے مطلب وہ اجازت دے دیتے ہیں یا آپ ان کو کیا بتاتے ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں کیسے ہم ویڈیو بنانے والے ہیں اور بعد میں وہ پتا چلتا ہے وہ ویڈیوز ہو کے ٹک ٹاک نکلتے ہیں یہ سب کا سوال ہوگا ہمارا مقصر نہیں ہوتا کہ ہم جا کے ویڈیو بنائیں جنرل ہی ہم نورمل ہی جاتے ہیں ہم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جس طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو منا لیں اب یہ دیکھو وائرل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ بیٹھے وہ وائرل ہو جائے دوسری بات ہے وہ پرسنیلٹیز ایسے ہوتا ہے جن کے ساتھ وائرل لوگوں کے انکس اٹکت ایسے ہوتا ہے جتنا اگر کسی کے پاس پہلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پرمیشن ہوتا ہے تو آپ جا ستے ہو فر ایگزمپل میں آپ کے شو میں آئی ہیں تو آپ نے مجھ سے بات کیا مجھے بلائے انوائیٹ کیا تو آئے ایسے ہوتا ہے تو انوائیٹیشن کے بغیر آپ کی بھی نہیں جاتے ہیں جب کوئی آپ کو اونر دیتے رسپیکٹ دیتے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ وہاں تک جاتے ہیں تو جب ایک چیز پبلک کی اس میں آجاتی ہے تو پھر اس چیز کو اتنا اگزیجریٹ کیا جاتے ہیں اس چیز کو اتنا غلط رکھ دیا جاتے ہیں ان چیزوں کو اتنا مطلب دیکھیں یہ پبلک وہ ہیں پراپرٹی ہیں چاہے کوئی منسٹرز ہیں چاہے کوئی مطلب جتنے بھی ڈراما آرٹیس ہیں یا کچھ اگزیجریٹ کر کے غلط رکھ دے کے پھر غلط ان باتوں میں سے باتیں نکالنا وہ پھر ہر ایک انسان کی اپنی اگزیجریٹ اگزیجریٹ ایک ٹی وی پر آنے والا یا ایک اپ پہ کام کرنے والا یا ایک آپ کو سکرین پر آنے والا سوشل میڈیا پہ اس انٹرٹینر آپ جب انٹرٹینر بن گئے ہیں تو پھر آپ کو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ آپ کو فرام کر لیا ہے آنی صاحب دی ہو ٹک ٹاک پہ یا نہیں آجاؤنا اتی اچھی آواز ہے تھوڑا تھوڑا گا گا کہ آپ بھی جو ہے اپنا ہاں بالکل دکھاؤ اور کیا مشورہ دو کوئی زرہ نہیں آپ دیکھیں کوئی بھی اپ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی فین فالویگ انکریز ہوتی ہے ایکزاکٹل انکریز ہوتی ہے آپ پہ کام انکریز ہوتا ہے وہ ہے کہ ہر اپ کا استعمال کرنا کس کو آپ کس طرح مطلب یترائیز کرتے ہیں کس طرح یوز کرتے ہیں کوئی بھی اپ برا نہیں ہوتا ہے انسان خود برا ہوتا ہے انسان آپ نے لیے اچھے اور برے کے انتخاب خود کر سکتے ہیں وہی اپ ایسی ہیں اب ٹک ٹوک پہ بہت سارے اسلامی لوگ بھی ہیں جو آپ اسلامی میسیج کنوے کرتے ہیں جو اسلامی چیزیں لوگوں تک کنوے کرتے ہیں تو مطلب کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے آپ نے لوگوں تک کیا کنوے کرنے آپ کے پاس کتنا نولج ہے آپ کتنا لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے اپنے تک ہوتے ہیں تو میرے حال میں کسی بھی اپ کو برا کہنے یا کسی بھی اس کو برا کہنے سے بہتر یہ کہ ہم آپ نے آپ کو درست کریں اور خود کو ٹھیک کریں مجھے اکسا میں ویڈیوز شیئر کریں میں ٹک ٹک پہ رہتی ہوں میں دیکھتی ہوں مجھے بڑی ایک منٹ میں بہت انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے میں اکسا شیئر کرتی ہوں تو میں کہتے ہیں پلیز جوائن ٹک ٹک اور وہاں سے آپ لوگ ہیں پلیز شیئر دے ویڈیو میں کہتے ہیں واہی شیئر دے ویڈیو پلیز جوائن ٹک ٹک اور ان کو آپ لوگوں کو فالو کریں اور اس کے بعد پر ان سے آپ ان کی انفرمیشن آپ نے it's not necessary کہ اس میں آپ کو جو ہے آپ جو دیکھنا چاہتے ہو آپ وہ دیکھ سکتے ہو آپ کی اپنی مرضی بھی depend کرتا ہے آپ کو بتائیں انڈیا کے اندر ٹک ٹک ایپ پہ لوگ ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرتے تھے سارا ایک پاکستان کے اندر ایک چیز ہے دیکھیں جو چیز ہو اس کو بلکل سٹیٹ فوروڈ بتانے چاہیے پاکستان کے اندر ایک چیز ہے کہ ہم دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں خسد رکھتے ہیں خسد رکھتے ہیں ہمارے چیز ہے اگر کوئی اوپر جا رہے ہیں تو کیوں اوپر جا رہے ہیں دیکھیں اللہ جس کو جو مقام دینا ہو تو وہ مل کے رہتے چاہے میں خسد کروں چاہے آپ خسد کروں چاہے یہ خسد کریں چاہے وہ خسد کریں جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتے کیونکہ اللہ نے اس کا مقدر اس کا نصیب لکھا ہوئے میرے آپ کے اس کے خسد کرنے سے اس کی راہ میں ہم ہائل نہیں ہو سکتے رکاوٹ نہیں بن سکتے اس نے وہ کر جانے ہیں اب اس کا کیا سائد ایفیکٹ ہوگا یا اس کا نقصان کی ہوگا ہم ہوت کو ہوگا ہماری اپنی نیکیوں کا زیاد ہم خود مطلب اس کے چلے نیکیوں کو سائٹ پہ رکھیں ہم خود مطلب گھٹ رہ ہوتے ہیں ہمارے اندر ایک جلن والی کیفیت ہوتے ہیں ہم خود ریلیکس ہوتے ہیں ہمارے اس معاشری میں ہمیں حسد ہے اب تک ٹکarus ہے ہر جگہ پہ حضر رکھے ہیں singles میں بھی ہوں گے games وگر جہاں پر دے خو pub g میں بھی ہیں دیکھ دوسری سے بڑھ کر انہوں نے حضر رکھا ہے ٹکٹک پہ جائے میں لائکی میں لائیب آتی ہوں میرے ساتھ حضر رکھتے ہیں کیوں اس لئے پر چلے کی رپورٹیں مارتے تھے میرے سب سے اوپر چلتی تھی رپورٹس مارتے تھے تو ہر ایپ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے کیوں میں میں کیوں میں زیادہ نہیں ہوں میں جنگوں کو بھولتے ہیں جنگوں کو بھولتے ہیں ہر جگہ حسد ہے یہ مجھے سامجھ ہے میں تو خیران ہوں کہ میں بھی پچھ کری میں نے کچھ ڈراما آٹیسٹ کچھ ہاؤست ہے میں بنام نہیں لوں گی بہت سینئر ہاؤست ہے ان کو میں نے دیکھا اس کے اندر کوئی ان کے ساتھ تک ٹک کچھ ٹک ویڈیوز منا رہا تھا نہیں نہیں ٹک ٹک کچھ میں نے خیرانے میں خیرانے میں خواہ رہا تھا شوٹ پہ رویلی والوں کے سینون گئی تھی وہاں پہ ہیرا مانی تھی تو وہ ان کی کوئی کٹنگ وغیرہ ہو رہتی وہ ہو چکی تھی ان کا مہا پر شوٹ تھا وہ ان کا لہجہ کسی بھی جو تھا نا وہاں پہ آفیس پارلر سیلون میں کسی کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا تو مجھے ساتھ جواد نے کہا میرے ساتھ میرے فرینڈ تھی کیا ویڈیو بنا لو ان کے ساتھ تو میں نے ان سے بولا کہ آپ ساتھ ویڈیو بنا ساتھ تو میں نے کہا آپ جو اس مقام پر آئی ہو آپ اس عمام کی وجہ سے آئی ہو آپ کو اتنا لائک کرتی تھی آپ نے اس ہی حرکت کر کے یہ ہو سکتا ہے وہ چارج کرنا چاہ رہے ہو مطلب ان کا ایک وہ ہے آپ سلیف ریڈی ہو نہیں وہ ریڈی تھی وہ سب کچھ پارلر میں بیٹھیں ہی ہے وہ اتنی اچھی ہیں ان کو ہم اتنا پسند کرتے ہیں ان کا ایک نام ہے ہم ان کو مطلب خوائش رکھتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک نام ہے ٹھیک ہے اب آپ کے ساتھ ایک نام ہے میرا نام ہے میرا نام ہے ان کو چاہیے بہر کسی کے ریسپیکٹ کرتی وہ ایک عام عام کیا رہا نہیں وہ کہہ دے تھی کہ آئی چاہر جائے بہر کسی نہیں انسانی کی بول دیتا ہے میں بہر کسی میں دوسروں کا جد دیکھے کیا کہ دوسروں کو یہ کہتے تھے وہی لوگ ٹک ٹک پر ہیں لیکت میں پرسنلی اگر آپ نے شیئر کروں تو کوئی سٹار نہیں تھا آپ چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ آؤٹ آف کنٹری سے ہو چاہے وہ جو بھی ہو میرے ساتھ کسی نے بھی بنا نہیں کیا کہ ہم ٹک ٹک نہیں بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں یہی ہرام آنی ہے جن نے مجھے خود آفر کیا تھا کہ ہم مطلب کچھ ڈرامے اور خود وہ مطلب پروڈیوس کرنے تو آپ ہمارے ساتھ کام کرو کچھ کرو فون پر بھی ماری بات یہ بڑے مطلب ہم نے باہر بھی ایکٹر سے ملے ہیں ان کا رویہ دیکھ کر آپ پاکستانی ایکٹرز کا رویہ دیکھتے ہم احران ہو جاتے ہیں وہ اتنے اچھے اتنے سلجے ایسا لکھتا جیسے فرینڈز ہیں ہم لوگ باہر ہم بہت سارے ایکٹرز سے ملے ہیں دوبائی میں اور جب پاکستان میں آئی ہوں میں تو ماشاءاللہ سے یہاں پر کون کون ایکٹرز ہیں جنہوں نے یہ یہ حرکت بات کرتے گانا سن لیں گے اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد یہ سسپنس رہے گا ٹھیک ہے چلے گانا سن لیں گے سجنہ تیرے بینا سجنہ تیرے بینا سانو ایک پل چیل نہ آوے سجنہ تیرے بینا سجنہ تیرے بینا سڑا کلیا جی نیوں لگنا سڑا کلیا جی نیوں لگنا سجنہ تیرے بینا 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 موسیقی 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 اللہ تعالی کی بہت بڑی نیمت ہے اللہ تعالی نے آپ کی اچھی آواز دی اس کے ازہار کریں یہ نیمتوں بہت کم لوگوں کو بیلتی ہے سب میں سائم ہوتی بھی نہیں ہے بلکل سی فکر اینکھنے بھی نیک لائے باوکے جتنے بھی ایپ سب میں آئیں سب میں آئیں صmon فکر اینکھنے بھی دیکھنے بھی غرہ لوگ دیکھیں گے ہیں نا جاب میں دائم آپ لگ آ سکتے ہوں ہر جگہ پی آجیں میں نے آپ کو اپنے ظاہر پر Joshzin میں نے ایک کا دیکھا ہے سے کے從 Lav完成 recompense تقا بھی اگر بھی ان کا دیکھا ہے میں نے کوئی من جان مجھے دکھا ہے تو آپ نے کیونکا کیا ہؤں میرا لائl سندل کیا ہوں اسلامباد کے لوگ ایسے اچھے ہوتے ہیں آپ تو پشابر کے اسلامباد کے ہوئے ہیں اصل میں میں پتھان ہوں اس وجہ سے ایسے کیاری ہوں خیال میں نہیں رکھتی بالکل اپنا آپ نے دیکھے دیکھ میرے نیلز بھی کوئی بات نہیں وہ میرا بھی یہی حال ہے ایسا کوئی بات نہیں نیل فورش میں نہیں لگاتی اور جسٹ ہرکا سا میک اپ کر کے اور بات منا کے آنے کر جاتی کبھی ایسا تک پوری پلاننگ کے ساتھ کیار ہو کر جانا ہے یا نہیں ہا ہے یہ کہ السلامب ہعی باتنگ کے دیلتے ہے اسپیشلی جب آپ گے اپنی ویڈیوز ب نہیں آاتے ہیں اگر آپ والے کے لئے پلاننگ کے دیلتے ہیں مطلب کریٹر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہارے کو بہت خوبصورت پنایا ہے یہ ہماری آنکھوں میں ہے کہ ہم کسی کو مطلب کتنا وہ کرتے ہیں بصیرت اور بسارت پر بڑا منحصے رہتے ہیں بٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مطلب میک اپ کر کے کچھ بلکل چینج کر کے اور جب وہ اوریجنل میں آتے ہیں پہچانی ہی نہیں جاتے تم لوگ ایسے لگتے ہیں کل ہم نے دیکھے ہیں کچھ لوگوں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں مطلب پہچانی چوک پہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ سے مطلب اچھے یہ سسپنس رہے گا کہ کون ہیں وہ لوگ جو اچھے بہت زیادہ لگتے ہیں بریکر ٹائم آگے ٹھیک ہے اب یہ سسپنس رہے گا ٹھیک ہے بریکر بعد جانتے ہیں ہم آج ساتھ ہی رہیں آرائیٹ جی امارکسہ موجود ہے مصراتی صبح میں ہم آج سا مارے مہمان بھی ہیں سندل بھی ہیں حریم بھی ہیں اور ساتھ میں انیس بھی ہیں اور جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کچھ سندل بتائیت لیں کہ سندل کہتے ہیں نام میلوں گی ٹکٹاکر کا جو دیکھنے میں جو ہے دیکھیں اب وہ خوبصورتی تو ویسے ٹکٹاک میں آ جاتی ہے نا کیا کریں آپ میک اپ کے بغیر بھی آئیں تو وہ اتنے اچھا مزیدار ہے اچھا لگتا ہے کہ جیسے بس ہو کر رہی ہے ایسے ایسے تھوڑے دیکھ لیں انسان ہے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے نا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی پروجیکٹس کون کون سے چل رہے ہیں حریم کوئی ڈراما شراما بھی کر رہے ہو سننا ہے جی کیا کر رہی ہو ڈراما میں نے اے آر وائی کے ایک پروجیکٹ رہا اور میں نے ایک دو فلیکس کے ساتھ کیا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کا ٹیزر بھی کیا کیا رول کیا اس پر وہ پوری کی پوری سٹوری میری اوپر بیسے اور اس میں لیٹ پر میں ہی ہوں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پروجیکٹ ایک دو کمپنیز ہیں جن کی برینڈم بیسے رہے ہو رہا عمدل اللہ کے بس ماشا رہا اور مزید ڈرامے کرتی رہو گیا آگے مزا ہے ڈراما کرنے میں جب تک آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتے آپ اس وقت تک کرتے ہو پہلے مجھے نہیں تھا اتنا شوق کے ڈراموں کا ایکسپیئنس کیا سارا بسایا ایکسپیئنس بہت زبردست بہت کمال کا کیونکہ آپ جب ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہو اور پورے ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ہر اس کام کو انجوائی کرتی ہوں جس میں خود میرے لیے ایک لحسن ہوں اور خود میں سیکھوں اور دیکھیں آپ نے ٹک ٹک پہ بہت ڈیفرنٹ ہے آپ کا اپنا یہ سمجھ لیں کہ پرائیویٹ پروپٹی ہے جب مزی جیسے مزی جیسے مزی آپ نے میٹیو بنایا ہے لیکن جہاں پہ اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں ملتے ہیں ڈائیکٹر پرویویسر سب کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے آپ کو alert ہو کے فاکس ہو کے کام کرنا ہوتے ہیں تو بڑا مطلب وہ ہوتے ہیں آپ انجوائی بھی کر رہے ہوتے ہیں بڑا ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں پر ڈیفیکلٹ یہ ہوتا ہے کہ یار بجھے انسٹرکشن دے رہے ہیں تو ساڑی عمر اپنا مجھے یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں جب مجھے کوئی میری کریکشن کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ وہ نہیں ان چیزوں کو بڑا وہ کرتی ہوں اور میں کتنی شکر ہے اگر یہ ہماری کریکشن نہیں کریں گے آگے جا کہ ہم مزید گلتیاں کریں گے اگر جب تک دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں آپ مجھ میں کوئی گلتی دیکھ اس کو اگنور کرو گے یا بتاؤ گے نہیں تو میں نیکس ٹائم وہ گلتی کروں گی لیکن آپ مجھے کوئی کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ ایسے کرنے آپ نے سینئر ہے آپ زیادہ آپ نے وہ کیا ہوئے تو میں آپ سے سیکھوں گی تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی تو میرے حال میں جو آپ کی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی بھی اس پہ برا مطمئن ہے وہ بیتر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے میری حال میں آپ کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور آپ اس پہ فخر کرو کسی نے میری کریکشن کیے نیکس ٹائم مجھ سے یہ گلتی نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کے سٹار کی ہیں بھئی ڈیٹ او برد تو بتا پھنے میرے ویڑ کو ہے مرگو ہے مرگو اور آپ میں نے کبھی سٹار پہ بلیو ہی نہیں کیا مجھے نمجھے 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 بتا دو دو بھئی ڈیسامبر کیا 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 ہوتا ہے میں نے کبھی دیکھا بھی نمجھے سٹار تو بتا تو بھگا نا کون سٹار ہے اس کبھی کیا ہے کبھی کیا امچیکی کیا ہے ہوسکہ اب ت Sang RUSS اس میں یہ گزہ بھائی zones کبھی دیکھتے ہیں ایک ایروجنس ہوتی ہے اپنی ایک value ہوتی ہے اپنا ایک stardom ہوتا ان کا ایروجنسی تو اس میں کیا نہیں ہے وہاں وہی والی چیز ہے سب کچھ وہی والی چیز ہے ایروجنسی اور جہاں تک proud کی بات ہے تو وہ نہیں کر سکتی نہیں وہاں proud نہیں ہے ایک ایروجنس مطلب کہ اپنا ایک value ہے کہ حریم شاہ ہوں میں یہ کر سکتی ہوں میں کر سکتا میں ہی لگا سکتی اور کو ہی نہیں لگا سکتا اور سندل میں بتاؤ کہ سندل is like very happy going دوسروں کے لئے بڑا خیال لکھنے والی اور بڑی caring اور خوش رکھنے والی اور بہت جلدی ان کو hurt بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے بہت جلدی ان کو hurt بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے مرین نے کبھی hurt کیا ہے ایسے بتاؤ اس نے اس نے اتنا hurt کیا ہے اتنا hurt کیا ہے پھر مناتی بھی یہی ہوگی ہے بہت اس نے ایسے عرکتیں کی ہیں لیکن پھر بھی میں نے ماف کر دیا اور آج اس کے ساتھ ہو دیکھیں یہ مافی مانگتی ہے یا یہ مافی مانگتی ہے دو دور وہی نا بھرگوز مانتے نہیں جب تو بھرگوز سے کہاں نہ جائے میری ہمیں اس کو مارتی اتنا اچھے بھرگوز کو پھسانے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے بتاؤں کیا ان کا بس ان کی تعریف کر دو you're the best that's it she's all yours then دل کی اچھی ہے اس وجہ سے آج اس کے ساتھ ہو نہیں نہیں وہ تو ہے بس کیا کہوں کچھ کہنے والی تھی میں نہیں چاہتی شوق کے بعد میری بتائی ہو اچھے ان کی کیا بات اچھی لگتی آپ کو اور آپ کو ان کی کیا بات اچھی لگتے دونوں بتائیں دوسرے کے لئے مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی مجھے اس کا غصہ اچھا لگتے غصہ کرتی ہے یہ یہ جو بچگانہ اور وہ جو ہے نا ہائپر اوکے ابھی ریسنٹی بات بتاتے ہوں ہم لوگ لنچ پہ گئے کھانے پہ گئے اور میں اور میری اکور فرینڈ ہم نے صرف یوں ہو کہ آپ اس میں بات کر رہے تھے اچھی بات بھی تھی بات نہیں بتا سکتی تو یہ دونوں کر رہے تھے وہ بچی ہے وہ بچی ہے یہ بوڑتی میں بچی ہوں میں بچی ہوں میں شروع میں نے کہا شروع میں نے کہا یہ نہیں بھاگیا ہے دوسری بھاگیا ہے میں بھاگیا، میں سے ہوتے میں ڈرائیو کریں شکر ہے اس کو گاڑی درائیو کریں کیونکہ گاڑی اور آئیشہ درائیو کرتے ہیں مجھے آتی ہے لیکن تھوڑا در لگتا کریں تو اس نے کیا کیا ہے اس کا مینے کا بولٹ تم نے نہیں دے میں کچھ بھی نہیں بگو موپری بھی قوق کرتی بھی مجھے… مجھے مجھے کھانا نکھلیا ملتے کرنے پڑتے کھانا کھلاو کھانا کھلاو وہ کہتے ہیں کہ ڈائیٹ کرو نا وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یاد میں بہت زیادہ دن میں دستا ہوا کھانا کھاتی ہوں ماشاءاللہ اور پھر بھی تنی پتلی ہوں میں نہیں موٹی ہوتی زابردست ہے وہ خیال رکھتی ہے نا لیکن پیچھے ہم کھانا بھی تلے کے آئے نا پیچھے لائیں اور وہ ایسا تھنڈا ایشا کو میں نے کہا میں باہر نہیں جاتی کیونکہ مطلب اور زیادہ یہ گوشہ مجھ پر زیادہ گوشہ کرے گی تم پیچھے جاؤ نا اور والیٹ اس کو نہ دینا تو وہ پیچھے گیا ہے جیسے تیکسی اس کے دیکھر جاکتے ہیں میں نے انکل کو بولا وہ بودے سے میں نے کہاں گاڑی چلائیں تو میں آپ کو بھال کہتے ہیں گاڑی چلاوں گاڑی چلاوں گاڑی انگل کہتے ہیں اس نے پکڑا ہے میں نے کہاں پکڑا رائے آپ چلاوں گاڑا کہتے ہیں اب مر جائی گی میں نے کہاں گاڑی چلا ہے اب گاڑی چلا ہے اور عائشہ چلتے 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 کہ وہ کہے رہے گے کہ غلط انسان سے پڑا لے لیا تا ایسی لڑائی ہوتی ہے مثل اللہ میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں ابھی یہاں پہ بیٹی ہیں ابھی دوارے جو جائے گاڑی اگر کوئی بات کریں گے مجھے خسائے گے میں بھی چھلی جاؤ گے تو تو بہت خیال رکھنے پڑتا ہو گا اس کا یہ چھوٹی چھوٹی مطلب میں میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کا بیچھو پہو جاؤ تو مت اس سے بات کرو میں اسے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ اس کے بارے میں اسی ہے بیسی اس بیئی ڈفیکل ٹو ہینڈلل اگر میں ایسا بچہ جو ہے اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے زبانہ اگر میں گھسے والی ہوں تو میں اچھی بھی گوت ہوں نا نہیں اچھی بات نہیں کہتے ہم بچے مطلب وہ دکھائے کہ کیا چیز اچھی لگتے ہیں تو میں نے کہا بچوں والی حرکتیں یہ اچھا لگتے مطلب اور میں ہس نہیں ہوتی ہوں میں بڑا انجام کریتا اور یہ تمہارے اس کو یہ کیئر بھی کرتے ہیں اور یہ ہسی رہتی ہے لوگ ایسے دوست پتہ بناتے بھی نہیں ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں ایسے دوستوں سے کہ یار یہ اتنا بچہ کو کون ہنڈل کرے گا مطلب وہ نہیں بچہ ویسے نہیں وہ دماغی طور سے بچہ ہے میں نے کہا نا کہ کیا ہوتا ہے ورگوز میں چیز ہوتی ہے کہ وہ بس وہ کیئر مانگتے ہیں وہ کیئر مانگتے ہیں اور کیئر کرتے بھی ہیں کیئر کرتے بھی نہیں وہ کیئر کرتے بھی نہیں یہ تو چل لو پاکستان کے اندر ہے چلیں ہمارا اپنا کنٹری ہے وہ بہت فیمیل ہے رہے ہیں یہ باہر آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے یہ ایسا کرتی تھی میرے سڑک کے دنمیان اور اس کو سارے راستے بہت جلدی یاد ہوتے ہیں پہلی دفعہ یہ گئی تھی اور پہلی دفعہ میں مجھے راستے پتہ چل جاتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا ہے مجھے نہیں چلتا ہے دو آمین بعد کار کرتے تھے کہ تیار ہو جاؤ میں لینے آ رہی ہوں دو آمین بعد میں اس کو پھر لینے بھی آ جائے وہ تو وہ پتہ تھا کہ بہت سرمائیوڈی کر جگے اکیلے اس بجے سے اچھا تو بہت سے بہت سے لوگ بہت ڈرتے بھی ہوں گے کیونکہ ہی جا رہے سے محفل میں تھنڈا کھانا ہے تو اس کی تو ویڈیو بن جاتے ہوگی کہ تھنڈا کھانا ہے یہاں پر تو چی اس محفل میں تھنڈا کھانا ہے دیت بہتے ہیں ہمارے والے میں بھی اگر وہ کہا جائے یا اس کے علاوہ بھی لوگوں کو دیکھا جائے تو مجھوریٹی پیپل ہیں تو میں کہتی ہوں گے میں جائے در تھا وہ جس کے اندر خورت ہی میں کیوں نہیں ڈرتی ہاں میں کسی سے کیوں نہیں ڈرتی میں کیوں خائف ہی وہی نہیں خلطی نہ کرے آپ کو بتاتے مجھے ترولنگ ہوتی ہے اور اتنا میں ریلیکس ہوتی ہے اتنا سب کچھ ہوتی ہے دیکھیں آپ نے ایک ڈاغما ہے کہ نہیں جو ہونے دیکھیں ضرر آپ کو پہنچنے یا آپ کو فائدہ پہنچنے اللہ کے ازن سے پہنچنے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چاہے کسی بھی لیول کا پہنچنے مطلب اس کے پاس اتنا وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی لائف ہی آپ سے چھین لے یا آپ کو اتنا لے ڈاؤن کرے گا ہاں تو مطلب ہر وہ انسان ڈرتے ہیں جس کی انٹینشن دروس نہیں ہوتی اور جو اندر سے کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ڈرتے جو اندر سے سٹرونگ ہوتے ہیں اور وہ کبھی نہیں ڈرتے جو غلط نہیں ہوتے بلکل آچھا ابھی ہم گانا لیں گے کیا یہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں آجا چلے جی بریک لیتے ہیں چلے جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے کہیں نہ جائے گا آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے یوں پنٹ سبر کے سامنے آنا کیجئے کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنی والو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنی والو کالی کالی ظلفوں کے نہ چھڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں نہ چھڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زخم سیریں پکھائے ہوئے ہیں دگا باز ہو خوب پہچانتے ہیں تمہاری اداوں کو ہم جانتے ہیں یہ رنگی کہانی تمہی کو مبارک تمہاری جوانی تمہی کو مبارک ہماری طرف سے نگاہیں ہٹالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنی والو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنی والو کالی کالی ظلفوں کے سبھالو ذرا اپنا آچل غلابی سبھالو ذرا اپنا آچل غلابی دکھاؤو نہ ہس ہس کے آنکھیں شرابی سلوکن کا دنیا میں اچھا نہیں ہے حسینوں پہ ہم کو فروسہ نہیں ہے اٹھاتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی ادا جو بھی نکلی قیامتیں نکلی جہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا وہی اہل دی کو تماشا بنائے خدا کے لیے اپنی نظریں سبھالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنی والو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنی والو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنی والو بات ہے جی کیا بات ہے یہ دل کو لگ گیا ہے نا کتنا ایسے شاعری بھی شورتی مجھے ایسا لگا جیسے وہ راحت فتہ علی خان خود گا رہے ہیں بہت ہے بہت پیاری بات کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یہ جو شاعری تھی نا کہ ایسے تھا جیسے لڑکی کی تاریخ بھی ہو رہے ہو اس کو جو نا کہ تم جو نا مطلب بڑی آڈٹی اڈوڑاڑی ہو بچی بہت مزیدکار گانا تھا توڑا سا میرے اتنی اچھی آواز ہوتی میں تو سڑکوں پہ نکل کے گاؤں بہت ہے نا تم تو بہت ہے ہم چھپ کے واشنوب میں کنگناتے ہیں تم ایسے کنگناتے ہیں تو دونوں کچھ گانا دو سنا دو بہتی پیڑی آواز میں کبھی نہ سنا دو پیڑی آواز سے مزا آنڈا چلو سنا دو کچھ سنا دو آئے آپ نے تمہاری کھا کے اکڑ رہے ہیں چلو سناو یہاں کون سا مقابلہ نہیں مقابلہ نہیں اتنے اچھے سنگر اور اتنے اچھی وائز والے انسان کے ساتھ سامنے پہے ہیں نہیں نہیں آنا وہ کہہ رہے ہی دونوں کچھ ساؤں میں ہوں ایک انجل ورہ او درکارو مائک انڈین ساؤں پہ بہو پاکستانی پہب کو 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 کوہوری نہ ہائی زرین نہ میں گانجا ہوں اس کے لئے گانا ڈیروکیٹ کرنا تو ایسا کو ڈیروکیٹ کروں گی میں گانا گنجے کے لیے میرے فرینڈا گنجا حسن نام لے اس کا یا اس کی یا اس کے لیے دیروکیٹ کروں گی دیروکیٹ کروں گی کر دو میرے خیالوں پیچھائی ہے میرے والا یا نیچے تو آتے نہیں ہے تو پھر میرے خیالوں پیچھائی ہے موسیقا اگر آپ اپنے شو میں اگر ایسی کوئی انسٹرکھن ہے کہ گنجے انسان کی بالا چھے ہوں ہاں ایسے ہاں ایسے تو پتا دے کہ اس گنجے کی بالا چھے با لی آلے دعا کریں اس لئے کہ کچھ ایسے اب آپ یہ ٹوٹکے جاننا چاہیں گے تو ٹوٹکوں کا پروگرام دیکھنا پڑے گا اس کے لئے اب ان کو آپ کہیں کہ آپ سارے لوگوں کے پروگرام دیکھیں میرا سانگ کیسا لگا؟ رے آپ کا بڑی زور سے لگا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ لگا ہے یہ آپ کی وائز ہوتی ہے لیکن آپ کو بھی سیکھنا پڑتے ہیں ری ارسل کرنی پڑتی ہے تو زبانت ہوئے گی اندر اسے آواز بھی ہے کہ یہ نکلتی ہے تو سکھنا کیا ہوتا ہے نہیں چینج ہوتا ہے نا ہر سونگ کو آپ مطلب میں نے لیا آپ نے پہلا سونگ کسی اور طرز میں کسی اور انداز میں وہ کیا دوسرا بلکل اس سے چینج میں نے پہلا شو کیا تھا جب میں سات سال گا تھا اور تو بہت کچھ چینج آیا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاز کرتے رہتے ہو روز گانا گاتے ہو روز اپنی آواز کو نکھارتے ہو میں نے سنанияہہہہہہہہہہہہہары میں نے آپ تفایا میں نے اسموک نہیں کرتے ہیں آپ نے غلیہ کی بڑا پیاز یا اور افتحانے اب ہے کیا ہیے آواز جانی کر دیں گی یہmapیار میں نے سنی کزرا کہاایا میں نے سنیہاا انہاں اب غللستہ نہیں ہوں یہ پیاز więksے کھنگ جائیں اہہہہہہہوہہہر وہاں تھے آپ یہ پیاز سے لئے کھایا جاتا ہے یہ پیاز نہیں کرتے ہیں موکپپپپپے میں نے شورل کرتے ہیں ابو سے پوچھنا پڑے گا تو آپ سنگرہوں نے کرتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتے ہیں نہیں نہیں سپوک سے ایکچلی گلا جائنا آپ کا وہ خراب ہوتا تو نہیں کرتا کر ہی نہیں سکتے آپ کا سانس پھولتے ہیں وہ جب پیچھے سیڈی لگا لیتے ہیں میں آپ کو یہ بات پتا ہے جن لوگوں کو اپنے پروفیشن سے جن لوگوں کو اپنی وائس سے پیار ہوتا ہے وہ مطلب بہت ساری چیزیں مطلب اپنی خواہشات کو دباتے ہیں منا сделали یہاں تک کہ ڈھنڈا پانی نہیں پیتے آپ دونوں کیسے خیال لگتے ہیں وہ تو اپنے پانی نہیں پیتے режنleb PARKA اپنی بہت پیدی میں آپ کو جانتا ہوں دیکھیں جتنا آپ نیچرل ہوتے ہیں میرے حال میں ایتنا ہی وہاں ہوتے ہیں کھانے پینے میں کیا پرسند ہے کھانے پینے میں جتنا آپ دیسی فوڈ کھاؤ گے جتنا آپ گر کے خانے کھاؤ گے جتنا آپ پانی زیادہ استعمال کرو گے آپ کو پتہ ہے میں بچ پن سے آج تک فاس فوڈ نہیں کھایا آرے واہ یہ اصل میں حسن کا راز ہے میں ایک پسند نہیں ہے وہ میں نے صرف دیسی کھانے کھایا لیسی کھانا ہے سالن روٹی گھر کا سالن روٹی بھیانی باہر کے بیگر کھاؤ تو بھریانی سالن روٹی اور میں اسے پوچھو میں کیا کھاتی ہوں کڑائی روز کڑائی روز آنا یا اڈو کا سالن جو یہ مجھے کھلاتی ہے انڈے روز آنا اچھا انڈے روز آنا لڑکے بناتے دیتے ہیں رات کو دو بجے اس کو آباز دیتے ہیں کہ کھانا لاکھیں دو دس انڈے یہ بیس نمک ہے میری بات سنو پہلے کھانا آیا ہے کہتے ہیں ہم تو نہیں کھاتے ہم تو نہیں کھاتے انہوں نے پانچ انڈے کھا لیا ٹھیک ہے ایشا کہ میں نے بول ہے تم لوگ کہتے ہیں میں کھاتے نہیں ہوتا انہوں نے کھا لیا ایشا اٹھی کہتے ہیں انکل دس انڈے اور پھکا دے ہیں دس انڈے پھر اور آئے میں نے کہا اب مجھے کھانے دو مطلب ماشااللہ سے سندل کی فراغ بہت زیادہ ہے آج جو لگ رہا ہے یہ شو تھوڑا سا ہو گیا کہنا چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ باتیں زیادہ ہو گئی ہیں ابھی تو میں نے باتیں ان سے شروع کی تھی شروعات ہوئی تھی ابھی تو ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا تھا کہ حریم کیا کھانا کھاتی ہے اور سندل کیا کھانا چاہتی ہے پانچ انڈے نہیں دس انڈے پانچ انڈے نہیں دوبارہ منوائے ہیں دوبارہ منوائے ہیں ماشااللہ سے سندل کی فراغ بہت کھا لیا تھے بہت اچھا اور یہ راز جو ان کے حسن کا ہے وہ یہ کہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں اور حریم کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں یہ بھی ایک دوسرا راز ہے اچھا بھی میں نے جن کا نام لیا تھا گنجا حسن ان کا میسیج بھی آگیا بولتے ہیں نام میرا کیوں نہیں ہے مجھے تو شرمندہ ہو گیا شرمندہ کسی کو کیا معلوم کہ رہے میں تو گنجا تھا اور تم نے سب کو بتا دی اچھا جی کیا شوک آبا کبھی ختم ہو رہا ہے کیا سینے مجھے بتا دیں اچھا چلے صحیح ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا بڑا مزایا ہے بڑا انجوائی کیا اور آپ تو خیر آواز اتنی اچھی ہے جاتے جاتے آپ سے ہم گانا سنتے ہو جائیں گے اچھا جی ناظرین سے ہم اجازت لیتے ہیں ہم اجازت لیتے ہیں ہم اس سے گانا سنتے ہو جائیں گے اور حریم شاہ اور اسندال دونوں سے اجازت لی لیں گے ٹھیک ہے اور آپ خود ملک کی بھائی بھائی کی بڑھے ہیں ہاں ہاں ہاپی بھارت دے کیا ناظرین سے ہم اس کا رہی لباس کی آج بھٹے ہیں اور ہمارے اور بہت اچھے دوسرین اور سینیر آٹس نے سوین لجمی اون کی بھی آج بھٹے ہیں ہاپی بھارت دے سالگرہ مبارک چلیں جی کانا اور یہ کانا آپ سب کے لیے میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر جو نظر سے ملائی مازا آ گیا میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر جو نظر سے ملائی مازا آ گیا فے ہی جوانا وہ سامنے آ گئے فے ہی جوانا وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سٹک رہا گئے آنکھوں کی لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مازا آ گیا میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر جو نظر سے ملائی مازا آ گیا موسیقی 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 موسیقی